جی میں نے انڈوین فلم دیکھی تھی دنگل اس میں امر کھان اپنی بیٹیوں کو گوشت کھلاتا ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ گوشت کے کسا آپ کے پاس جاتا ہے اسے کہتا ہے جب میری یہاں بیٹیاں سٹار بن جائیں گی تو میں آپ کو اڈے کھول کے دے دوں گا گوشت کے تو آپ مجھے گوشت دے دیجئے میں نے اپنے بیٹیوں کو کھلانا ہے اس سے جنون مجھے پیدا ہوا مجھے کرکٹ کا شوق تھا آگئی تو میں نے یہ شروع کی میں نے تک نہیں اسلام علیکم ناظرین رحمان چوہدری پاکستان سپورٹس بیورو میں آج ایک ایسی کہانی کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے جس کو سننے کے بعد آپ کے اندر کا بھی احساس اور ضمیر جو کہ سویا ہوا ہے انشاءاللہ جاگ جائے گا میرے ساتھ دو دوست موجود ہیں اور ان دو دوستوں کی جو کہانی ہیں اس نے اس دنیا میں مثال قائم کر دی ہے ایک ہے برہان اور ایک ہے کاشان برہان کی عمر تیرہ سال ہے کرکٹ کا ان کو جنون ہے اور انہوں نے اپنے دوست سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ایک دن جب وہ پاکستانی ٹیم میں آ جائے گا تو وہ انشاءاللہ اپنے دوست کو ایک مکان اور ایک گھاڑی لے کر دے گا لیکن اس وقت تک اس کا دوست اس کو پریکٹس کروائے گا جب تک وہ کچھ بان نہ جائے آئیے ہم برہان سے پوچھتے ہیں کہ اس کو کرکٹ کا اتنا جنون کیوں ہے زندگی کے کسی اور شعبے میں کیوں نہیں جانا چاہتا تعلیم اس کی کیوں رک گئی گھر کا سسٹم کیسے چلتا ہے سارا روزگار یہ کیسے کرتا ہے رات کو تین بجے اٹھ کر بھی یہ کرکٹ کے جنون کے لیے گھر سے کیوں نکل جاتا ہے آئیے سنتے ہیں برہان کی کہانی برہان کی زبانی جی میرے پاس کوئی کلب نہیں ہے یہ میرا بھائی ہے میرا دوست ہے یہ مجھے منت کروا رہا ہے میں نے اسے کہا کہ جب میں پاکستان ٹیم میں چلا جاؤں گا میں سٹار بن جاؤں گا تو میں اسے تمام سوالیات لے کے دوں گا اسے گاری لے کے دوں گا اسے گھر لے کے دوں گا ہر چیز سے پوری کروں گا اس کی تو یہ بات یہ مان گیا ہے جی مان گیا ہے میرا بھائی ہے میری ہر بات مانتا ہے تو یہ آپ کو ایک دن میں کتنی دیر پریکٹس کرواتا ہے تین سے چار گھر ٹیم پریکٹس کرتے ہیں ادھر کوئی ہوتا نہیں ہے جب ساڑھے تین کر بجے یہ کلب والے آ جاتے ہیں تب ہمیں بگا دیتے ہیں کئی اور چلے جاتے ہیں اگلے دن کوئی اور چلے جاتے ہیں نہیں ہے اکیڈمی اتنی کرکٹ کی آپ کسی کلب کو کیوں نہیں جوائن کر لیتے اس کی کیا وجہ ہے یہ فورڈ نہیں کر سکتے اتنا یعنی کہ پانچ سور پہ دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں نہیں اتنا فورڈ نہیں کر سکتے یہ کٹ میں نے چاپ چاس بی بیس کر کے جور کے پیسے یہ سمان پورا کیا تو یہ آپ کے ذہن میں آئیڈیا کیسے آیا کہ آپ نے کشان کو یہ کہا کہ بھائی میں جن دن سٹار بن جاؤں گا تو میں تمہیں گاڑی بھی لے کر دوں گا مکان بھی لے کر دوں گا یہ خیال کیسے آیا آپ کے ذہن میں جی میں نے انڈوین فلم دیکھی تھی دنگل اس میں امر کھان اپنی بیٹیوں کو گوشت کھلاتا ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ گوشت کے کس آپ کے پاس جاتا ہے اسے کہتا جب میری بیٹیاں سٹار بن جائیں گی تو میں آپ کو اڈے کھول کے دے دوں گا گوشت کے تو میں نے یہ شروع کی میں نے تک نہیں نہیں جس وقت اس نے آپ کو گاڑی کا کہا اور مکان کا کہا تو خوش ہو گیا آپ کے چلو یار کدھی نا کدھی تک کچھ ملے گئی اصل بات یہ ہے کہ بس دوست جو میرا ہے وہ آگے چلا جائے بھائی ہم بھائی کی طرح ہیں بلکل مارے بس یہی خواہش ہے کہ یہ آگے چلا جائے ہمارا چاہے کچھ نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے بس یہ میرے دوست کی جو خواہش ہے یہ پوری ہو جائے یہ چلا جائے آگے بس یہ خواہش ہے ہماری تو گھر والے نہیں کہتا ہے کہ پتر کیلے چکران چپے ہیں اگر کالوں کچھ بان گیا تو انہوں پشانہ بھی نہیں بس وہ کہتے ہیں وہ ڈانتے ہیں روز ڈانتے ہیں گالیاں پڑتے ہیں کہ گھر سے تو کرتا ہے کہ نہ تو کچھ کر رہا ہے نہ تو صحیح طرح پڑ رہا ہے تو چلا جاتا ہے اس کے ساتھ رات کو تین دن بجے مجھے ڈھانے آ جاتا ہے میں اس کے ساتھ جاتا ہوں اس کو پریکٹس کرواتا ہوں اس کے ساتھ رننگ پر جاتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آ جاتے ہیں سنڈے کو بھی فری ہوتا ہے پھر یہاں پہ آگے پریکٹس کرتے ہیں جہاں سے آج بھی ساڑھے تین بجے کلاب والے آ جاتے ہیں وہ بیجھ دیتے ہیں پھر کہیں اور چلے جاتے ہیں اسی طرح بس یہی ہے کہ بس یہ میرا دوست جو آگے چلا جائے کوئی لالچ نہیں ہے گھڑ گھڑی وغیرہ کوئی لالچ نہیں ہے کیا بات ہے کبھی ایسا بھی ہوئی زندگی میں کہ آپ کو کسی نے بھگا دیا چلو اے نسو تو آپ دونوں پاس جا گیا یار ان نسی کی کریے سارگو کوئی جگہ نہیں کی تو ایک دوسرے کے ساتھ لگ کے رونا شروع کر دیا ہو یا تسلید دینی شروع کر دی ہو بس اسی طرح ہی ہے یہ مجھے تسلید دیتے ہیں کہ تقریباً ہفتے میں دو دن کا تو یہ بن گیا ہفتے میں دو دفعہ تو بیجھ دیتے ہیں آکے چلو بھی یہاں سے نکلو یہاں پہ نہیں کرنی پریکٹس یہ تو ہفتے میں دو دفعہ تو ہمارے ساتھ پکا ہوتا ہے تو بھران کس طریقے سے اپنے دوست کو موٹیویٹ کرتے ہو کبھی اس نے کہا یار میں نے انتنوں کو رہا سکتا پائی کرو میں نے بڑی گلہ پہ رہی ہیں پھر اس کو کس طریقے سے پکا کرتے ہو نہیں ایسا کبھی ہوا نہیں ہے اسے کوئی عرصے گالیاں پڑے جو مردی ہو یہ میرا ساتھ دیتا تو عورتہ نہیں ہے میرا ساتھ اچھا آپ کے پاس سمان آپ کے پاس تو کمانے کے لیے کوئی پیسے نہیں ہیں کچھ خرچ وغیرہ گھر کا بھی سارا سسٹم کدھ کرتے ہو یہ سمان یہ بلہ یہ پیڑی ہے تو بڑے مہنگے ہیں آج کال تو درزر پندہ پندہ زاربے کا بلہ ہے تو یہ کیسے سمان آپ نے خرید ہے بس یہ کمیٹیاں ڈال کے پیسے جو اور کے چاپ کمیٹیاں ڈال کے اس عمر میں تیرہ سال عمر میں کمیٹیاں یہ میں کام کرتا ہوں جننسٹورٹ پر جننسٹورٹ پر کام بھی کرتے ہو وہاں سے کمیٹیاں ڈال کے چیزیں نہیں ہیں جی تو کتنی کمیٹیاں بتاؤ ذرا میرے ناظرین کو کہ کس طرح کمیٹیاں ڈالتے ہو کس طرح چیزیں نکلتی ہیں ایک دم سارا سمان لیا ہے کہ اکے کر کے لیے تو سب سے پہلی جو کمیٹی نکلی تھی کیا چیز سب سے پہلے لی تھی سب سے پہلے میں نے گلوز لیا ہے بیٹنگ گلوز ہاں جی سارا سمان پورا ہو گیا اب خواب ہے جس کو دیکھتے ہو کہ میں اہویا پلیئر بننا ہے یہ ہمارے لیجن سٹار بابر آزم فکر زمان یہ ہی ہیں اور وہ حسن علی بولر ہے شہن شاہ فریدی میرا فیوریٹ بولر ہے وہ شوئے بکتر تو گھر والے نہیں کہتے کہ پتر کما کار کوئی روٹی پانی ہوئے بجلیاں سے بل بہت زیادہ آرہے نے کرائیدہ کارے گھر والے کچھ نہیں کہتے کہتے ہیں کام کرتا ہوں میں بس ان کے بھی ہلپ کری جا رہا ہوں اپنا بھی نظام چلائی جا رہا ہوں کسی پلیئر کو ملنے کی خواہش ہے جی ہے فکر زمان کو فکر زمان کو ملنے کی خواہش ہے مقصد کیا زندگی کا اگر آپ کو کوئی سپانسر کرنا چاہے کسی اکیڈمی سے کسی پلیئر سے اپیل کرنا چاہے اگر کوئی بھی مجھے سپانسر کرتا ہے نا میں اس کی ہر ضرور یاد پوری کروں گا مغربوں کی مدد کروں گا بزرگوں کی مدد کروں گا جو بچہ کھیلنے کا جسے جنون ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہے اس کی بھی ضرور یاد پوری کروں گا ہر قسم بھی مقصد یہ ہے برحان کا کہ پاکستان میں کوئی بھی ایسا بچہ جس کو کھیلنے کا شوق ہوگا آتا ہو یا نہ آتا ہو لیکن پھر بھی اس کی ہلپ کریں گے ہمارے پلیٹ فارم سے اگر جاتے ہیں آپ کی بھی ہم آواز بنیں تو بلکل ہم سے رابطہ کیجئے ہم بنیں گے آپ کی آواز اللہ نکے بعد